آج میرے دوستو ہم ہر گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں چوری کرنا گناہ شرہ پینا گناہ زینہ کرنا گناہ لیکن نماز کا چھوڑ دینا سارے گناہوں سے بڑا گناہ ہے نماز کا چھوڑ دینا چوری کرنے سے بڑا گناہ ہے چوری کرنا کوئی جائز نہیں ہے بہت بڑا گناہ ہے شرہ پینا کوئی جائز نہیں ہے بہت بڑا گناہ ہے لیکن نماز کا چھوڑ دینا چوری کرنے سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑ دینا زینہ کرنے سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑ دینا تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے ایک شکشہ کے بارے میں لکھا کہ وہ فضر کی نماز چھوڑ کر اپنے گھر سے نکلا اب شیطان بھی اس کے ساتھ نکل گیا اس بات کو توجہ سے سننا ایک شکشہ کے بارے میں لکھا کہ وہ فضر کی نماز چھوڑ کر اپنے گھر سے نکلا اب شیطان اس کے ساتھ نکلا شیطان نے دیکھا اس نے فضر کی نماز نہیں پڑھی زہر کا وقت ہوا زہر کی نماز نہیں پڑھی آسر کا وقت ہوا آسر کی نماز نہیں پڑھی مغریب کی نماز نہیں پڑھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو شیطان رات کو اس شکر کے پاس آتا ہے کس کے پاس جو نماز چھوڑ کر گھر سے نکلا تھا اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں تیرا میرا کوئی تعلق نہیں اس لیے کہ تو تو مردود ہو گیا شیطان انسان کو کہتا ہے کہ تیرا میرا کوئی تعلق نہیں تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں اس لئے کہ تُو تو مردود ہو گیا اس وقت انسان نے بڑا عجب جواب دیا کہہ رہے تُو مجھے مردود کہتا ہے مردود تو تُو ہوا اس لئے کہ تجھ پر تو پوری زندگی لانتے ہوتی گئی ہے تجھ پر تو پوری زندگی بٹکار ہوتی گئی ہے اس وقت میرے پیارے دوستو شیطان نے جو بات کہی ہے آج اگر شیطان کی بات پر عمل کرو گے اللہ ہم سب کو نماز کا پابند بنا دے گا انشاءاللہ اللہ کے قرآن کریم میں فرمایا اللہ فرماتے شیطان انسان کا خلوہ دشمن ہے کبھی بھی انسان کی رہبری نہیں کر سکتا کبھی بھی انسان کو اچھے عمال کی دعوت نہیں دے سکتا بلکہ ہر وقت گناہ کروائے گا لیکن شیطان نے کیا بات کہی ہے اب شیطان کی بات سنو حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تمام کے تمام فرشتوں کو سزدہ کرنے کا حکم ہوا تھا اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام کو سزدہ کرو تمام کے تمام فرشتوں نے سزدہ کر لیا اللہ ابلیس لیکن شیطان نے سزدہ نہیں کیا اب شیطان کی بات سنو شیطان کیا کہتا ہے کہ میں نے تو حضرت آدم علیہ السلام کے ایک سزدے کا انکار کیا اور ایک سزدے کا انکار کرنے کی وجہ سے میری پوری زندگی لانت والی ہو چکی میری پوری زندگی ہلاکت والی ہو چکی میری پوری زندگی بربادی والی ہو چکی اور تو نے تو آدم کے رب کے دین میں چوتیس سدوں کا انکار کیا ہے معلوم نہیں تیرا کیا حال بنے گا اور آج نہیں کئی سالوں سے تُو کرتا آیا تیری بیس سال کی عمر گزر گئی تیس سال کی عمر گزر گئی چالیس سال کی عمر گزر گئی لیکن آج تک نمازوں کی توفیق نہیں ہوئی اس سے میرے پیارے دوستوں اندازہ لگا لو نماز کا چھولنا کتنا بڑا گناہ ہوگا کہ شیطان یہ بات کہنے پر مجبور ہے تو آج سے میرے پیارے دوستوں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو اس بات کا وعدہ کر لو اس بات کا ارادہ کر لو کہ ہم نماز کی پوری پوری پابندی کریں گے انشاءاللہ ارے زور سے بولو نماز کی پوری پوری پابندی کریں گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے